اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب ٹینل زوار سپورٹ دوستو تیسری ٹیس میچ میں ساؤتھ افریقہ نے بھارت کو ساتھ ویکٹ سے شکستے دی اس شکست کو دیکھتے ہوئے بھارتی ٹیم کا تیسری ٹیس میچ میں نامناسب رویہ جبکہ اس کے ساتھ پاکستان ٹیم کے ویکٹ کی پر کمران اکمل کا صرف آدمت کو مزید کھلانے کی مخارفات کر دی آپ کو تفصیل سے گاہ کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اپنے زوار سپورٹ کو اپنے سسکرائب نہیں کیا جلدہ سسکرائب کر دے اور ساتھ میں لگے بیل اپنے پرس کر کر آر پر کر دے تاکہ آپ کو کرکٹ کے لیٹے ویڈیو سب سے پہلے مل سکے تفصیلات کے مطابق تیسری ٹیس میچ میں ساؤت آفریقہ رہے بھارت کو شاہ ساتھ ویکٹ سے شکست دے دی اور شکست دے دنے کے بعد یہ سریعہ دو ایک سے اپنے نام کر لی اور اس طرح بھارت کو پاس یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ساؤت آفریقہ کی سرزمین پر جو کہ پہلی دفعہ ٹیس رہے جتنے میں کمیاب ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے یہ موقع گموا دیا اسی شکست کو دیکھتے ہوئے بھارتی ٹیم کا تیسری ٹیس میچ میں نامناسب ریویہ بھی دیکھا گیا بھارت نے جبکہ ساؤت آفریقہ کے کپتان ڈی اگلر جو کہ ایل پر ڈبلی آؤٹ ہوئے تھے اور اس طرح ایمپیر کو انہوں نے آؤٹ قرار دے دی تھا لیکن جب ٹیکنالوجی میں دیکھا گیا تو وہ ناٹ آؤٹ قرار پائے اور اس طرح جو کہ بھارت کے کپتان وراد کولی اور بھارت کے جو پاسٹ مین ان کا مناسب ریویہ دیکھنے کو ملا اور انہوں نے تمام کی تمام حدے پار کر دی بھارت کے کپتان وراد کولی نے وکٹو کے پاس جا کر جو کہ مائک لگا ہوتا ہے اس میں کہا کہ جب مخالف ٹیم گیند پھینک رہی ہوتی ہے تو آپ اس پر نظر رکھیں بلکہ نہ کہ مخالف ٹیم پر نظر رکھیں اسی طرح رکیش راہل نے بھی کہا کہ پورا عمل کو جو ہے وہ گیرہ کھلاڑیوں کو خلاف لڑ رہا ہے اور اس طرح جبکہ روی چندر ایشو نے تمام حدے جو ہے وہ پاک کر دی انہوں نے برای راست جو ہے پروکاسٹر کا نام دیتے ہوئے کہا کہ جیٹ کا کوئی اور راستہ ہے اور اس طرح تمام بھارتی کھلاڑیوں اور بھارتی کپتان کا یہ رویہ دیکھا تمام کے تمام جو ہے وہ کرکٹرز جو ہے وہ حیران ہوئی ہے انہوں نے اس پاریش شدید غصے کا اظہار بھی کیا اس طرح جو کہ ساوت افلیکہ کے سابق پاسٹ میں نے ڈی کلیندر انہوں نے بھی جو ہے وہ غصے کا اظہار کرتی ہوئے کہا کہ بھارت کا یہ مناسب رویہ کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ آئی سیسیو کو اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا ہوگا کیونکہ یہ گلی ملے کی کرکٹ نہیں ہے یہ ایک بڑی کرکٹ ہے جو کہ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ مناسب نہیں گیا ہے اب اس کے خلاف ایکشن لینا ہوگا ایک لیمٹ ہونی چاہیے تاکہ کھلائیوں کو اس پر جرمانہ بھی ہونا چاہیے دوستو یہ تھی بھارت کے خلاف جو کہ تیسرے بیچ میں جو ہے مناسب رویہ بھی اختیار کیا گیا اتان ٹیم کے وکٹ کی پر کمران اکمل کی جو نے پاکستان ٹیم کے سابق کپتان وکٹ کی پر سرفاز احمد کو مزید کھلانے کی مخارفت کر دی وکٹ کی پر کمران اکمل نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اب پاکستان ٹیم کے وکٹ کی پر محمد رزوان مکمل طور پر پاکستانی ٹیم کے ساتھ فیٹ ہو چکے ہیں جس طرح انہوں نے پرفارم کیا جس طرح انہوں نے میند کیا اب ان کی میند جو ہے وہ رنگ لا رہی ہے اب جو کہ مکمل طور پر وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ فیٹ ہو چکے ہیں اس پر ان سے یہ سوال کیا گیا کیا آپ کی اور صرف آدمت کی اب پاکستانی ٹیم میں واپسی ہو سکتیا تو انہوں نے اس طرح جواب دیا انہوں کا کہنا تھا کہ آپ جو کہ وکٹ کیپر محمد رزوان ہے وہ آر سے دس سال کے لیے پاکستانی ٹیم کے ساتھ مکمل طور پر فٹ ہو چکے ہیں آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو موج پر اور صرف آدمت پر غور کرنے کے بجائے کسی نوجوان پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اس کو تیار کرنا چاہیے بیک اپ وکٹ کیپر کے لیے جیسے کہ رول نظیر اور محمد حسنین پاکستانی ٹیم کے لیے تستیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ جو کہ وکٹ کیپر محمد رزوان ہے وہ آر سے دس سال کے لیے مزید پاکستانی ٹیم کے لیے کھیل سکتے ہیں اور اس طرح آپ پاکستانی کرکٹ بورڈ کو کسی نوجوان پلئر کو تیار کرنا چاہیے بیک اپ وکٹ کیپر کے لیے آپ جو کہ کسی نوجوان کو موقع دینا چاہیے دوستو یہ تھی کمران اکمل کا انٹرویو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل سسکرائب کر دیں تاکہ آپ کرکٹ کے لیے رہے ویڈیو سب سے پہلے مل سکے ہم ایک لیے ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ